موسیقی 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 راجگرد سے دھارن فرنی کا شلانیاز نندرامپور باس جرثل سے نندرامپور باس گاؤں کا شلانیاز راجگرد سے شروع ہوگا کتینا راجستان بوجر کچھو واس سے بولنی تک روڈ کا ہوگا نرمان ریواری کچکاسیم روڈ سے لودھانا تک ہوگا نرمان کھیڑی موتلا واشر ورکر سے لوک نرمان روڈ تک گڑی سے بکثلا سڑک کا نرمان کار کراوری مانک پور سے نورپور تک روڈ کا نرمان ڈانگل کم روڈا سے موتلا کلا تک سڑک کا نرمان شادی پور سے جوکلا کی جھاڑی تک سڑک مارگ کا نرمان راجگی مہیلا مہا ویدیالے باول میں نئے بھون کا نرمان ریواری کشاہ جہاں پور روڈ کا سدھاری کار لیول گروسنگ 61 پر چار مارگی ریلوے اوور بریج کا نرمان گاؤ رامپورہ بے ہوگا ویر ہاؤس کمپلیکس کا نرمان رامپور بے ہارفیٹ اوئل ملک آکیا گیا شیلانیاز مکھے مندری نے آگے کہا کہ کانگریس شاسن میں بھارتیوں کے ماملے میں کوئی پاردرشتہ نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ کانگریس شاسن میں کورٹ کو بھرتیاں تک رد کرنی پڑی تھی مگر اب موجودہ سرکار بیوستہ پریورتن کی دیشا میں کاری کر رہی ہے وہیں ویکاس کاریوں کے لیے بھی سرکار کی کھجانے میں دھن کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن چاہے جو ہو جائے جنتہ کے پیسوں کی چوری بلکل بھی نئی ہونے دیں گے وہیں مکھے مندری منوحر لال نے بھارت کو وشوگا سب سے بڑا لوگتندر بتاتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہم سبھی کے لیے بہتوپون ہے کیونکہ آج کے دن ہی بھارت کا سمویدان جنتہ کو سمرپیت کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ دیش میں آتنگفاد کو کچلنے کی دیشا میں سرکار بھرسک پریاس کر رہی ہے واہی مکھے منتری نے ریواری زلہ میں لیبر کورٹ بنانے کی بھی گھوشنا کی تھی جہاں تک لیبر کورٹ کا وشہ ہے اور پی ایف آفیس کی بات ہے اس علاقے میں کیونکہ انڈسٹری بہت ہو گئی ہے اس لیے ہم بہت بڑی ضرورت ہے انتر کے بلے اتنا ہی ہیں کہ ریواری زلے میں یہ آفیس کہاں ہوگا یہ لیبر ڈپارٹمنٹ تے کرے گا وہ چاہے تو باول کرے وہ چاہے کوشلی کرے چاہے وہ ریواری میں کرے ایک اس جلے میں ابھی تک اس جلے میں لیبر آفیس ہے نہیں لیبر کورٹ تو ایک لیبر کورٹ اس جلے میں ضرور ہوگی ایسا میں اپنی اور سے گھوشنا کرتا ہوں یہ ضرور اس میں ہو جائے گا جن سبح کے دوران باول ویدھان سبح شتر سے کئی ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ رائلی میں شامل ہوئے جنتہ چیوی کے لیے ریواری سے سرندر گوڑ کی ریپورٹ وہیں مکھے منتری نے سمیدھان دیوست کی پردیش واسیوں کو شب کامنائے دیتے ہوئے کہا کہ سمیدھان کی وجہ سے ہی ہمارا لوگ تنتر شاسن پرنالی اور سنگیہ ڈھانچہ کام کرتا ہے سال 1949 میں آج ہی کے دن بھارت نے اپنا سمیدھان انگی کار کیا تھا انہوں نے سمیدھان نرماتا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر اور سمیدھان سبح کے سب ہی سدسیوں کو نمن کرتے ہوئے کرتے گتا پرکٹ کی ایک وشہ ہے سمیدھان دیوست سمیدھان دیوست یعنی دیش کی آزادی کے بعد ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی کے نیترتوں میں جو ایک سمیدھان سبح بنی تھی اور اس سمیدھان سبح کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ آزادی تو ہمیں مل گئی لیکن آزادی ملنے کے بعد ہمارا رہن سین ہمارا جیونی آپن ہمارے سارے سسٹمز ہمارے قانون ہمارے سرکاریں کیندر سرکار راجے سرکاریں یا پھر پنچہ تیس راج کی سرکاریں یہ کس پرسارت کے کام کریں گی آخر ایک سبح جیون کو ویتیت کرنے کے لیے مانو جاتی کو سکھی کرنے کے لیے نیموں کا پالن کرنا ہوتا ہے تو نیموں کے گرنت کو یہ پویتر گرنت جو سمیدھان بنایا گیا اس میں سالوں سال لگ گئے تھے بنانے میں اور آج کے دن چھبیس نومبر کو اس کو دیش کی جنتہوں کو سمرپت کیا گیا تھا لاغو آدھا چھبیس جنوری کو دو منہ بعد لیکن چھبیس نومبر کو اور وہ سمرپت کیا گیا تھا تو اس افسر پر میں ڈکٹر رمبیڑ کر کو اور جو بھی اس سمیدھان سبھا کے صدد سے تھے ان سب کے پرتی کرتے قداج حائر کرتا ہوں ہریانے کے مکہ منتری شکروار کو ڈلی پہنچے جہاں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کی جس کے بعد مکہ منتری منوہر لال نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے ملاقات کی جانکاری دی اس دوران سی ایم نے بتایا کہ پردان منتری نریندر موڈی سے قریب دو مہینے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی سمیہ سمیہ پر ملاقات ہوتی ہے وہیں سی ایم نے بتایا کہ بارسہ ایمس دینے کے لیے پردان منتری کا دھنیواد کیا پی ایم موڈی نے ہریانہ کی کئی یوجناؤں کو سرائیا اس کے لیے پردان منتری کا دھنیواد کیا سی ایم نے بتایا کہ انہوں نے پردان منتری کو کئی نئی یوجناؤں کی بھی جانکاری دی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ سمیہ سمیہ پر ہریانہ کی جتنی بھی جانکاریاں ہیں وہ اپلک کراتے رہیں گے تو اچھا رہے گا اور اس بات کی بھی میں نے ہم کو دھنیواد کیا جاتے ہی کہ جیسے پیچھے جو ہمارا ججر بارسہ میں ایمز کا کارکم تھا اس سمیہ پردان منتری جنہیں ہریانہ کی بہت سی یوجنائیں جو ہم نئی لاغو کرتے ہیں اس کی سرانہ کی تھی تو اس کے لئے انہوں نے دھنیواد کیا اور اسی پرکار آج بھی جو نئی یوجنہ اور ہماری سمیہ چل رہی ہیں جو اس سمیہ تک ان کو نہیں پتا تھی وہ بھی ان کو میں نے بتائی ہیں مشیش طور پر اس میں ہم نے جیسے مکشمنتری پریوار انتیودے پریوار اتھانی یوجنہ جو ابھی 29 تاریخ سے اور 15 یا 16 دسمبر تک جس کے میلے لگیں گے انتیودے گرام اتھانی میلے جس میں لگ بل ڈیڑھ لاکھ پریواروں کو جن کی آئے وارشک آئے ایک لاکھ روپے سے کم ہے ایسے لوگوں کو بلا کرکن کے میلے لگائے جائیں کہ یہ جانکاری بھی میں نے ان کو دی ہے پھر ہمارا جو آج سسٹم ہے آٹو اپیل سسٹم اس سے بھی بہت پربابت ہوئے ہیں جو رائٹ ٹو سرویس ایکٹ کے انترگر جو سرویسز لوگوں کو ملتی نہیں تھی اب اس میں آٹومیٹیکلی جو ہو جائے گا اپیل سسٹم ہو جائے گا تو یہ بھی ان کو بتایا یہ بھی ان کو اچھا لگ رہا ہے ہم نے پھر درشہ جو بنایا ہے ڈرون کرپریشن جس سے پورے ہریانہ کی میپنگ ہم برش میں دو بار کم سے ضرور کریں گے جس میں کشی کے ناتے سے میری فصل میرا بیورا پھر فورسٹ کا سارا سروی کرنے کی بات ہے اور مائنز کے ناتے سے اس کے سروی کرنے کی بات ہے اربان لوگل بارڈیز جو جتنی بھی illegal encroachment ہوتی ہے اس کا سروی بھی ڈرون کے دورہ ہوگا یہ ساری باتیں بھی میں نے ان کو اس میں بتائی ہیں اس کے ساتھ جو ہمارا سوامیتوں کے ساتھ اگلا کر کر ہم ہیں large scale mapping وہ شروع ہو رہا ہے جو سرویر جنہوں انڈیا کی ساہیتہ سے ہم کر رہے ہیں نہ کبھل عبادی کا کشیطر جو گاؤں کا لالڈور اصمات تو نہیں کیا تھا اب پورا جو گاؤں کا revenue estate کا جو area ہے اس سارے کی mapping کرا رہے ہیں تاکہ کہ کوئی انچ بھومی بچے نہیں جس کی mapping نہیں ہوگی اس کا بھی بہت اپیوگ لوگوں کو لیے ہوگا کچھ انہوں نے بھی concern جہر کیے جس کے پرمیدان دینے کے لئے کہا گیا ہے پردوشنہ کا ویشہ جو سمجھانتے ہیں کہ ڈلی اور آس پاس کے سپانتوں میں جس پرکار کی چرچہ ہے انہوں نے پوچھا کہ اس میں پرالی کا اور باکھی چنوں کا کیا ہے وہ اپنے انکو بتایا ہے تو سجاہ اور دینے دیئے ہیں کہ ایک بار department سے انوارمنٹ department ان کے اٹھ کر کے کچھ نئی ہو جانا ہے اس میں بنای جا سکتی ہے اور اسی پرکار سوچتہ کا ویشہ میں نے انکو بتایا کہ اس میں ہمارے شہروں کا جو رینکنگ ہے بہت اچھا آیا ہے اس میں ہمارے جتنے بھی شہر ہیں یا تو سٹار ون سٹار تو سٹار تیش رینی میں جو دو زار اکیس کا بھی سروی ہوا ہے اس کے بارے میں نے پر جانکاری دی پھر بھی انکو گرامی شیطر کے اندر سوچتہ کا اور جہان دینے کی آوشتہ ہے اسی پرکار سے بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ آلانکہ ابھی دو دن پہلے جو اس کا سروی ہوا ہے سارا ڈاٹا آیا ہے سارے دیش برکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہوا ہوا اس کے بار جہاں تک ان کو نمتن دینے کی بات ہے تو دوبارہ سے اور بیٹر دیر کوری کوری دور کوری کوری سارے رکھا ان کا سٹاپ س بات کر کس سمیت کر آئی جلدی ہو جائے گا اور ساتھ جو گیتا جنتی کا ملے گا تو اس کارکم کا بھی جان کری دی ہے اور کوری ملا کر جو آج کی اس میٹنگ میں بہت سا وردک طریقے سے بات چیت ہماری ہوئی ہے اور جنرل جو بات چیت ہے وہ پردیش کو لے کر سب خاص کر جیسے کسان دل کا وش پوچھا کیسا چلدا چلدا تو اس میں نے خود دنیواد بھی دیا کہ جو تین قانون واپس کی کنون نے گوشنا کی ہے ایک طرفہ لوگوں میں اچھا سندیز چلا گیا ہے تو اس ناتے سے وہ بھی چرچہ ہوئی ہے وہ ضرور چنتہ کر رہے تھے کہ کسانوں کو واپس جانا چاہیے مجھے لگتا ہے درجن فصلے ایم ایس پی پر خریدی جاتی ہیں لیکن ایم ایس پی پر قانون بنانا سمبھو نہیں لگ رہا کیونکہ سرکار پر ساری فصلے خریدنے کا دباب آ جاتا ہے جو سمبھو نہیں ہے سرکار خریدے گی تو سرکار کا اتنی آوشکتہ بھی نہیں ہے اور ایک سسٹم بننا سمبھو بھی نہیں ہے آوشکتہ کے حساب سے جیدہ آوشکتہ جتنی ہوگی سرکار خریدے گی ہریان سرکار پہلے سے ہی ابھی تو کنر سرکار کی کئیول دو فصلے ہیں جو خریدتے ہے اگر کہیں خریدنے کے چکر میں رہ جاتے تو پیرامیٹر پر باجرہ خرا اترنا نہیں تھا وہ پھر سستہ بکتا اور کسان کو لاب ہونے نہیں تھا اس لئے ہمیں اس پر فیصلہ لیا کسان اس سے بڑے پسند ہے اس سرکار سرکار نے فیصلہ ہے چھس رو پیار پر تی کنٹل کا اس سے سب باجرہ گروئن جو کسان ہے وہ سب خوش وہیں HPSC کے مدے پر مکھ منتری منوحر لال نے کہا کہ اگر وپکش کے پاس کوئی پختہ جانکاری ہے تو ہمیں دیں ہم اس کو جانچ کے دائرے میں لائیں گے اندھیرے میں تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے ماملے کی جانچ لگ اتار جاری ہے لیکن ہماری جانکاری میں جتنا بیش آیا سارے قوم اس کو دارے میں لے رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے جنوری 2015 میں ہریانہ کی دھرتی پانی پت سے شروع کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان کے پردیش میں سکراتمک پرنام سامنے آ رہے ہیں حال ہی میں راشتی پریوار سواستی سرویکشن پانچ دوہزار بیس اکیس کی ریپورٹ جاری ہوئی جس کے تحت پچھلے پانچ سال میں ستاون انکوں کی بڑھوتری کے ساتھ لنگ انुپات میں کافی صدھار ہوا ہے بدا دیں کی مکھے منتری منو حر لال لگ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو ابھیان کی مونٹرنگ کرتے ہیں اور ان کے کشل مارک درشن کے کارن ہی پردیش میں اس کا پربھاوی کریانوین سمبھ ہو پایا وہیں مکھے منتری نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو ابھیان سے جڑے عدھکاریوں زلہ اپایوکتوں کو اس اپلبدی کے لئے بدھائی دی ہے اور کہا کہ اب جلد ہی پردیش ملنگ انुپات کے آنکڑے 950 تک پہنچ جائیں گے اس ابھیان کی شروعات کے بعد پردیش ملنگ انुپات بڑھانے اور کنیا بھرون ہتیا کی سمبھاونا کو پوری طرح سے مٹانے کے لئے سکری اپائے کیے گئے وائی کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد لنگ نردھارن کی سمبھاونا کو ختم کرنے کے لئے پرسو پورو ندان تقنیق یعنی کے پی این ڈی ٹی اور ایم ٹی ادینیم کے تحت ویپک اسطر پر قدم اٹھائے گئے جس کے تحت پچھلے پانچ سال میں قریب ایک ہزار چھاپے مارے گئے جن میں دو سو پچھتر چھاپے انتر راجی ستھانوں پر تھے اس دوران لنگ نردھارن اور ایکٹ کے تحت 970 ایف ایار درچ کی گئی انہوں نے وزتار سے بتایا کہ ناغرک پنج پڑالی کے مطابق دسمبر 2014 کے دوران ہریانہ میں جنم کے سمیں لنگ انुپات 871 تھا جو دسمبر 2020 میں بڑھ 922 ہو گیا تھا راشتر پریوار ساوستہ سرویقشن 4 2015 16 کے مطابق پردیش میں بچے کے جنم کے سمیں لنگ انुپات 836 تھا اور اب راشتر پریوار 185 2021 میں یہ 57 انک کی بڑھوتری کے ساتھ لنگ انुپات 893 ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہاکی اور کشتی جیسے کھیلوں میں ات کرشت پردرشن کرنے والی مہیلہ کھلاڑیوں نے بھی لوگوں کی مانسکتہ کو بدلنے کے لئے ویاپک پربھاو ڈالا ہے اور اس سے بھی لنگ انुپات میں وردی ہونا سمبھ ہو پایا لاد لی آپ کی بیٹی ہماری بیٹی جیسی ان پہلو نے بھی لنگ انुپات کو بڑھانے میں مہت پون بھومی کا نبھائی ہے سی ایم کے اترکت پردھان سچیف ڈاکٹر امیت اگروال نے یاستاری دی ہے اور ہریانہ سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو آبھیان کی شروع آت ہوئی تھی پی ایم موڈی نے پانیپت سے 2015 میں اس آبھیان کو شروع کیا تھا سی ایم منوہر لال نے ہریانہ میں آبھیان کی خود مونیٹرنگ کی اور سی ایم کے کشل مارگ درشن سے پربھاوی کریانگ سمبھ ہو پایا اور آبھیان کی سفلتا کے لیے ایک پرکوش کا گٹھن کیا پرکوش نے مائی 2015 میں ہی کام کرنا پرارم کر دیا تھا تو وہیں ہریانہ کی لنگ انوپات میں بڑا سُدھار ہوا ہے اور راشتی پریوار سواسے سرویکشن پانچ کی ریپورٹ جاری کی گئی ہے اور لنگ انوپات میں 57 انکوں کی ریپورٹ میں دکھائی گئی ہے پانچ سال میں 57 انکوں کی بڑھوطری ہوئی ہے تو بڑی کامیابی ہے اور PNDT اور MTP ایکٹ کے تہت ویعپک قدم اٹھائی گئے ہیں پچھلے پانچ سال میں قریب 1000 شاپے ماری کی کاروائی کی گئی PNDT اور MTP ایکٹ کے تہت 970 FIR بھی درج کی گئی دسمبر 2014 کے دوران حریانہ کاللنگ انوپات 871 تھا دسمبر 2020 میں بڑھ کر یہ 922 ہو گیا 2015 16 میں حریانہ کاللنگ انوپات 836 تھا اور 2020 21 میں 57 انک کی وردی سے لنگ انوپات 893 ہو گیا دلی کے پرگتی میدان میں انتراشتر ٹریٹ فیر کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں دیش بھر سے الگ لگ راجیوں کے پویلین لگائے گئے ہیں وہ ہریانہ کی طرف سے لگائے پویلین میں ہریانہ کی راجی پال بندارو دتاترے نے شرکت کی اور پویلین کا اولوکن کیا اس دوران پردیش میں چل رہے کاریوں کا جائز لیا وہ ہریانہ سرکار کی تاریف کرتے ہوئے کہ مکھ منتری منوہر لال کے نیتریت میں ہریانہ کے ساتھ کروپشن لیس گورنمنٹ بنا ہے ہریانے جو ہریانے 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 پاور اور کسانوں کے کافی پرگتی بڑھن رہی ہے اور اس کا پردنشن آج پشتر اس سے دکھاتا ہے ہریانے بیزنس میں ہریانے دیش میں دوسرے نمبر میں آیا اس کے لیے میں ہریانے سرکار کو ہریانے سرکار کے مکی مطری ہریانے لال کٹر جی کو اب میں ہریانے ہریانے کے راج پال بندار ادتاتر گروگرام کے سیکٹر 51 پہنچے اس دوران کورونا پر لکھی کتاب کا ویموچن کیا اس موقع پر راج پال نے کہا کہ کورونا کال میں ہر ایک ویکتی نے اپنی طاقت اور ایکتہ کے ساتھ اس بیماری کا سامنا کیا اور سرکار کی طرف سے بھی تمام پریاس کیے گئے اور کورونا مہماری سے بچاف کے لیے تمام بڑے قدم اٹھائے گئے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے وشو میں سب سے زیادہ بھارت میں ویکس نیشن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کتاب گروگرام یونیورسٹی کے اپ کلپتی مارکنڈ آہو جا نے لکھی ہے مارکنڈ کرتا ہے یہ سوال میں بھموطن کی پرکریہ کا سمترپات کرتا ہے لوگوں کو دیرت کرنے کا کالی کرتا ہے یہ گون یا یا ستھے کے سکر برگاہ کو دیکھانکت کرتا ہے وہی شکشہ سکھا ستھا منش کو آدھا سکھا لڑ کر تنا اسے مبندے مدد کرتا ہے وہیں تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کی گھوشنا کے باد بھی جاری آندولن کھولے کر ہریانہ کے گریہ منتری انیلویج نے کہا کہ کیندر سرکار نے کسانوں کی مانگ مان لی ہے اب انہیں لوٹ جانا چاہی سال کا سارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ان کے بیان نکال کر دیکھ لو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جب تک تین قانون واپس نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں انہوں نے کوئی اور بات کری نہیں اور ان کی بات کو مانتے ہوئے پردان مندری نے راست کو سمبود کرتے ہوئے ان تین واپس لینے کی گھوشنا کرتے اب کیابلیٹ سے بھی پاری تو چکا اور سرگار نے کہہ دیا کہ یہ جو سیشن آرہا ہے اس میں ہم اس کو پاس کرتے تو اس حساب سے تو ان کو پردان مندری جندہ بات کنارہ لگانا چاہیے تھا ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی اتنی بڑی امام پردان مندری جی نے مان لی پردان مندری جی کا دھنے واد کرنا چاہیے تھا اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چاہیے آگے بڑھتے جہاں حریانہ کے بجلی ایوام جیل مندری رنجیت سنگھ سے جنتہ ٹی وی نے خاص بات چیت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ جیلوں میں صدھار کیلئے کئی بڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ انہوں نے ٹیو بیل کیلئے بجلی دینے پر بھی جانکاری تھی اسے ناؤنس کریں کافی چیزیں جو اور جیلوں میں نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک موڈل سٹیٹ بنے ہمارے جیسے ہم نے بجلی میں کریں ایسے جیل میں بھی اچھی چیز آئے ہیں جیل میں ساتھ تمام صدھار آپ لاغو کریں گے جیلوں کی تصویر حریانہ میں بدلے گی کیونکہ آپ نے دوسرے کئی راجیوں کی جیلوں کا بھی ادھارن کئی بار دیا ہے تو آپ ہریانہ کی جیلوں کو بھی اسی طرز پر بنانے جا رہے ہیں ہمارے کونسپٹ ہے کہ جیل کا سب سے پہلے کونسپٹ رہایا تھا وہ انگلینڈ میں آیا اس کے بعد آسٹریلیا کی جیلیں آج سب سے بڑیا ہے اور ہمارے یہاں بھی دیکھیں تو ساؤوز کے دو تین سٹیٹ ہیں تامیل لادو ہیں بہت اچھی سٹیٹ ہیں ان کی بہت اچھی مہاراستر کی جیل ہیں بڑی جیل بھی اچھی چندگر میں تو ہم تو جیل کا نام بھی بدلنے کا سوچ رہے ہیں اور سب سے جیل سائیکلوجیکلی اس بات کے لئے تیار کریں کہ وہ اچھے آدمی من کے بہار جائیں اور ایک اپنا نیا جیون شروع کریں یہ دنیا کی کرائی میں اور اس گندی باتوں سے بہار کل کے جائیں ایک ادھا پرسنٹ ہے جو ہارڈ کور ہوتے ہیں باقی عام آدمی تو کچھ گٹنائے ہوتی ہیں گلتی ہو جاتی ہیں اس کر کے وہ اس طرقے کے ایکشن کرنے پڑتے ہیں کہ جیل جانا پڑتا ہے لاؤ میں وہ کرمنل ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم صدار نا چاہئے بجلی منطری سردی کا موشم آرہ ہے اور کسانوں کو رات کو ٹیوویل کا پانی لگانے کے سولر پاور جو ہے وہ ہمارے پرائی منسٹر صاحب کا ڈریم پروڈ ہے اور پوری دنیا میں سولر بہت تیجی سے آرہا ہے ہم اسے دیکھنا چاہرہیں کہ ہمیں سستی بجلی ملتی ہے دوسرا پھر ہمیں جو رات کو کسانوں کو بجلی دی جاتی ہے ہم اس دیکھ تو ہمارے خاص کارکرم جنیتہ سرکار میں آج کے لئے اتنا ہی آپ دیکھ رہے جنیتہ ٹی وی